بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے بہت سی بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ مفتی صاحب ازان ہونے کے فوراں بعد ہی عورتوں کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ مردوں کی جماعت جب ہو جائے تب نماز پڑھنی چاہیے لیکن اس کے بالمقابل کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عورتوں کو ازان ہوتے ہی فوراں نماز پڑھ لینی چاہیے اگر عورتیں ایسا کرتی ہیں تو انہیں جماعت کا سوا ملے گا کیا یہ بات صحیح ہے ان دونوں مسئلوں کا جواب یہ ہے کہ جماعت کا سوا ملنے کا تو علم نہیں ہے یعنی کسی کتاب کے اندر یا کسی بڑی کتاب حدیث کی کتابوں میں کہیں ایسا پڑھا تو نہیں ہے ہماری نظروں سے بھی نہیں گزرا ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ازان ہوتے ہی اگر عورتیں نماز پڑھ لیں تو یہ افضل ہے جلد ارجل نماز پڑھ لینی چاہیے نماز کو بلا وجہ مؤخر نہ کرنا چاہیے ایک مرتبہ پھر سننے جواب کہ ازان ہوتے ہی نماز پڑھنے سے جماعت کے سواب کا تو علم نہیں ہے کہ کہیں ایسا لکھا ہوا ہو کہ ازان ہوتے ہی عورتیں اگر فوراں نماز پڑھ لیں تو انہیں جماعت کا سواب ملے گا ایسا تو کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھا البتہ اتنا ضرور ہے کہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ ازان ہوتے ہی نماز کو فوراں پڑھ لینا چاہیے مؤخر نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ یہ مسئلہ ہماری تمام بہنوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ